موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ڈاکٹر زارڈیاک میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہارس ازمی اور ہم لوگ ستاروں کی دنیا کی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم لوگوں نے سلسلہ شروع کیا تھا ناظرین کے زائچے میں ہر ہوسٹ سے جو منصوب پرڈکشنز ہوتی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے رہے آج تھی باری چوتھے گھر کی زائچے کی دنیا میں چوتھے گھر کو بیت الارض کہتے ہیں زمینی معاملات یا وراستی جو فائدے ہوتے ہیں وہ آپ کو چوتھے گھر کے دوست ستاروں سے مویسر آتے ہیں دوست ستاروں میں انسانی زندگی کے لیے سہولتیں وراستی فائدے مٹیریل اڈوانٹیجز میں اچانک فائدے یہ سب چوتھے گھر سے ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں انسان ورثے میں اپنے والدین سے جو تعلیم و تربیت لیتا ہے وہ بھی چوتھے گھر سے ہی منصوب ہوتی ہے اور ایک چوتھے گھر سے ایک اور چیز جو کہ بڑی گہری اور بڑی اہم کہ اگر کسی کی پراپٹی ایک سے زیادہ مکانات پر یا ایک سے زیادہ وراستی اڈوانٹیجز پر مشتمل ہو تو بھی وہ چوتھے گھر سے ہی پرڈکٹ ہوتی ہے فورت ہاؤس میں زیادہ تر ستارے پوزیٹیو ہی ہوتے ہیں ہر ستارہ اپنی پوزیٹیوٹی کے اعتبار سے اپنے اڈوانٹیجز دیتا ہے بہت کم ستارے یہاں نیگٹیو ہوتے ہیں لیکن ایک ستارہ نیپچون جو بہت یہاں پوزیٹیو ہوتا ہے وہ حالانکہ یہ بیت الارض ہے جہاں پر مالی فوائد یا وراستی فوائد ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں لیکن وہ چوتھے گھر میں اگر نیپچون ہو تو انسان کو گہری سوچ دیتا ہے اور اس سوچ سے انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنی سوچ کو واف کرتا ہے پھیلاتا ہے چوتھے گھر کی منصوبات ناظرین میں اکثر ہی اپنے شوز میں بولتا ہوں آپ بھی سنتے ہوں گے پہلا گھر چوتھا ساتوہ اور دسوہ گھر یہ چار گھر کافی امپورٹنٹ ہاؤسز ہوتے ہیں جن میں اگر زیادہ بیس فل ستارے ہوں زیادہ طاقتور ستارے ہوں تو ان سے اڈوانٹیج بڑے درینہ اور بڑی لمبے عرصے تک اڈوانٹیجز ملتے ہیں جیسے چوتھے گھر میں پراپٹی سے ریلیٹڈ جو خوشیاں میسر آ گئیں جیسے گھر ہے یا بڑی کوئی بڑا کوئی اڈوانٹیج ہے تو آپ خود گوھر کریں کہ یہ لانگ ٹام اڈوانٹیجز ہوتے ہیں اب گھر ہر تین مہینے بعد تو نہیں بدلا جاتا یا گھر ایسا تو ایک کانسپٹ نہیں ہے جو ہر کانٹرنشپ جب باری آئے گی ہم وہ بھی ذکر کریں گے وہ بھی لمبے عرصے تک چلنے والی ہیں پھر دسویں گھر کی جو منصوبات ہیں جیسے کیریئر وہ بھی روز روز نہیں بدلے جاتے سو یہ پہلا چوتھا ساتھوں اور دسما گھر کیونکہ زیادہ تر پرمننٹ اسطلاح میں یوز ہوتے ہیں مستقل اسطلاح میں یوز ہوتے ہیں اس لیے ان کی ایمپورٹنس زیادہ ہوتی ہے چوتھے گھر کی ایمپورٹنس جیسے اکثر لوگ دوسری شادی کی پوچھتے ہیں دوسری شادی قسمت میں ہے کہ نہیں ہے وہ بھی اگر چوتھے گھر میں وینس ہو تو اسی سے پتا چلتا ہے رائچے کی دنیا میں فورت ہاؤس ایک ایسا ہاؤس ہے جس میں محنت اور قسمت دونوں ایکول ہونا چاہیے اگر محنت اور قسمت ایکول ہوگی تو اڈوانٹیجز لانگ ٹرم چلیں گے باقی دونوں ہاؤس میں جیسے پدائش کے وقت فرسٹ ہاؤس میں جو تعلی لگن تھا اس کی ذکر کریں تو اس میں آپ کی محنت نہیں ہوتی رب تعلی کی طرف سے آپ کو جن مل جاتا ہے اور ساتھویں گھر میں جو ہے وہ سوشل سرکل ہوتا ہے لیکن چوتھا گھر ایک ایسا گھر ہے جس میں محنت اور قسمت ایکول ہونا چاہیے تاکہ طاقتور ہاؤس فورت جو ہے وہ طاقتور بیہیوئر دیتا رہے نظرین چوتھے گھر کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے لیکن آج کی پہلی کالر کو ایڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام ہم کون صاحبہ بات کری ہیں آمنہ صاحبہ اپنا پوچھنا ہے جی اپنے بیٹے کا کیا نام ہے ان کا ان کا نام زرین ہے زرین جی اوکے ڈیٹ او برد زرین کی پندرہ جولائی ہاں ہاں نائنٹین سیونٹی ایٹ اور ٹائم او برد دو بجے کہاں کی پدائش ہیں لہور کی اور میرا سوال ہے کہ تقریباً بارہ سال سے یہ بیرون ملک میں ہے تو جو والدہ اور زہنبائی سے ذمہ داری ہیں نا ابھی تک سے انہوں نے ادا نہیں کی یعنی کہ یہ سٹاروں کی وجہ سے ہوا ہے یا کہ کچھ ان کی ہماکتے یا نادانیاں کہلیں پلیز مجھے بتائیے گا اور ان کی میری سلائز بھی ڈسکرپ تھی اوکے شاہدی جو بلکہ اس میں ختم ہو گئی اب نیس پھر ان کی میسیز ہے دو ہزار دکھ سے پلیز نوٹ کی دیئے ٹھیک ہے میں نے یہ ساری باتیں لکھ لیا آمنہ صاحبہ میں آپ کی باری پلیز درہ ان کی میسیز کا وہ زیادہ نکھوانا چاہوں گی کیونکہ بچہ بھی نہیں ہو رہا نا ان کا انپن ان سے بھی رہتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ان کا نام بتا دیجئے ان کا نام شمائلہ ہمہم پاس مائی اوکے نائنڈین ایٹی اچھی اوکے ان کی والدہ یعنی کہ میں بہت پریشان ہوں تھی پاکستان کب آئے گا اور کب ذمہ دارینا دا کرے گا ٹھیک ہے میں ضرور ذکر کرتا ہوں شمائلہ چلیں میں ذکر کرتا ہوں اولاد کا جو پیڈکشن ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی میں ضرور ذکر کروں گا لیکن ہم لوگ ساتھ ساتھ چوتھے گر کی جو منصوبات ہیں ناظرینوں اس کے بارے میں بھی ذکر کرتے رہیں گے لبنہ صاحبہ کا ذائچہ کل سے پینڈنگ میں میں کلکولیٹ کر چکا ہوں اس ذائچہ کے بعد پھر اگر ٹائم بچتا ہے تو ہم لوگ چوتھے گر کی دیگر منصوبات کے بارے میں ذکر کریں گے لبنہ صاحبہ اپنی شادی کی وجہ سے کافی پریشان تھی اولاد ایک ان کی بیٹی ہے لیکن شادی کسی وجہ سے ختم ہو چکی ہے لبنہ صاحبہ مانگلک ہے شیدر کیوریس لیڈی اور مارس ان کے ہاں فرسٹ ہاؤس میں ان کو مانگلک کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے ریلیشنشپ کے سیکٹر اکثر ہی ڈسٹرب رہیں گے اگر دوسری شادی بھی اسی حالت میں ہوتی ہے تب بھی اس میں کوئی خاطرخہ نتائج آنے کے چانسز نہیں ہیں بائی در رولز آف اسٹرالوجی مانگلک پرسنیلٹی اپنے فیملی لائف میں کافی ڈسٹرب رہتی ہے اور وہاں پر سڈن چینجز آتی ہیں اچانک نقصانات حادثاتی تبدیلیاں ان حادثاتی تبدیلیوں کو اورکم کرنے کے لیے جو مانگلک پرولمز ہیں انہیں ریزولف کرنا ضروری ہوگا اگر مانگلک پرولمز ریزولف کیے بغیر وہ دوسری شادی کی طرف جاتی ہیں تو ریزولٹ اچھا نہیں ہوگا لہذا کوشش ضرور کریں اس کو ریکاور کرنے کی میں لاسٹ پر ریمیڈیز دوں گا جو پوزیٹیو چیز ہے ان میں مون سائنڈ فورت ہاؤس میں that is excellent فورت ہاؤس کو اون بھی کرتا ہے اور فورت ہاؤس کے لیے یہ انتہائی پروفٹیبل ہوتا ہے یہاں پر انہیں مالی استحکام کی اطلاع ہے دوہزار بارہ سر میں مون تقریبا اپریل کے مہینے سے ان کو فیور کرنا شروع کرے گا یہ ایریا دوسری شادی ابھی میں چوتھے گھر کے بارے میں ذکر بھی کر رہا تھا دوسری شادی کی اطلاع بھی دیتا ہے یہ ایریا انسانی زندگی میں material یا مالی استحکام کی اطلاع بھی دیتا ہے اور یہ ایریا انسان کی خوشبختی کی اطلاع بھی دیتا ہے سو یہ تینوں اطلاعات یہاں موجود ہیں لیکن جب تک مانگلک پرولم ریزولف نہیں ہوگی ریلیشنشپ کے سیکٹر میں اسی طرح اچانک تبدیلیاں آتی رہیں گی یورنس چھٹے گھر میں excellent ہے صحت ٹھیک رہے گی وینس نویں گھر میں ہے سمندر پار سفر اگر کرنا چاہے تو possibility وہاں پر ہے مرکری بھی نویں گھر میں ہے سوچ گہری اور طاقتور ہونے کے چانسز ہیں سنسائن دسویں گھر میں ہے بڑے فیصلے کریں گی ابتدائی طور پر فیصلے نکتہ چینی کی وجہ بنیں گے لوگ ان پر انگلیاں اٹھائیں گے لیکن بعد میں یہی صحیح ثابت ہوں گی صرف مانگلک پرولم کو resolve کرنے کے لیے اگر انہیں میں تلقین کروں کہ وہ روبی پہنے it is not ہر birth stone یہ treatment کے لیے بہت ضروری ہے مانگلک پرولمز کو کیونکہ مارس کے اندر پیدا ہوگی ہوتی ہیں اور مارس روبی سے بہت اچھے طریقے سے balance ہو جاتا اس لیے روبی کے آٹھ کیرٹ رائٹ ہینڈ رنگ فنگر میں پہننا بہت اچھا رہے گا اور ساتھ میں سورہ وجہ سے ان کے emotions جو ہیں وہ بہت زیادہ بے چین نہیں ہیں اپنے گھر کے لیے حالانکہ جتنے وہ stable ہیں وہاں پر materially smooth ہیں جتنے اور جتنے اگر وہ اپنا حق ادا کرنا چاہے اور جتنے وہ benefits اپنے عزیز و اقارب کے لیے پورے کر سکتے ہیں that is excellent کسی کو بھی کوئی problem نہ ہو لیکن پھر بھی یہ چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ اگر میں ان کی صلاحیت کو دیکھوں تو that is excellent because کہ ascendant پر ان کے جوپیٹر تھا میں اگر اس بات کو صرف وقتی problem گنوں تو یہ غلط نہ ہوگا وقتی problem کی وجہ سے یہ سارے issues produce ہو رہے ہیں بلکہ اگر میں اس کو تھوڑے محتاط اندازے سے بتاؤں تو یہ issues تقریباً 2014 یا 2013 کے end پر resolve بھی ہو جائیں گے it means کہ 2013 تک وہ ایک بہترین بیٹے کی شکل میں بہترین شوہر کی شکل میں بہترین بھائی کی شکل میں سامنے آئیں گے اگر اس وقت اس راہو کے اثرات کو ان کی والدہ ان کے بہن بھائی اگر دور کرنا چاہیں تو سورہ شمس پڑنا انتہائی موضوع ثابت ہوگی نحوست سیارگان دور ہو جائے گا اور ان کے ذہن اور دماغ پر جو negativity ہے یا emotional lacking ہے وہ repair ہو سکے گی اور یہ emotional lacking جیسی repair ہوئی وہ اپنے حقوق ادا کرنے کے لئے دوبارہ بے چین ہونے لگیں گے مسلم تھیوریز کے اعتبار سے معاشرتی بنیاد اور معاشرتی قوانین کے اعتبار سے ماں باپ کی محبت اور بہن بھائیوں کی بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت کے معاملات وہ دوبارہ کرنے لگیں گے ذائچے میں ان کے ان کی بیوی کے ساتھ جو انبن رہ رہی ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے حالانکہ ان کے دونوں کے ذائچے میں رجحان کافی طاقتور ہے اس کے باوجود مجھے ان کی سوچ کی سمجھ نہیں آرہی ایک بات تو تہہ ہے ناظرین کے جب ایموشنل لیکنگ آتی ہے تو سب سے پہلے نقصان بیوی کو ہوتا ہے کیونکہ جب کسی انسان کے اندر جذبات کی کمی ہوتی ہے تو اس کا سب سے قریبی کمپینین کیونکہ لائی پارٹنر ہوتا ہے وائف ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ اسی کو بھوگتنا پڑتا ہے اس لئے زرین صاحب کے ہاں اس وقت تھوڑی سی ایموشنل لیکنگ ہے ایموشنل ویکنس ہے تو یہ ایشوز ہو سکتے ہیں بہت اس کو بہت آسانی سے اس کی والدہ ریکاور کر سکتی ہے اگر یا ودودو پڑھا جائے بہت پرانا وظیفہ ہے بہت آزمودہ ہے بہت سارے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یا ودودو پڑھنے سے میاں بی بی کے ریلیشن انتہائی بہتر ہو جاتے ہیں پھر سورہ یوسف ہے ہماری آزمودہ ہے پچھلے تھرٹین یئرز کے ہم لوگ ریلیشنشپ کے لیے ریسپیکٹ فل ریزلٹس اس سے لے رہے ہیں ساتھ میں پیلے رنگ کی چیزیں خیرات کرنے سے بھی کافی حد تک معاملات ریکاور ہو جائیں گے ذائچہ میں اگر صدقہ کرنا ہو زرین صاحب کے لیے تو کوشش کریں کہ سرخ رنگ کی چیزیں خیرات کریں اس سے آنے والی پریشانیاں تو ٹلیں گی ہی ٹلیں گی راہو کے اثرات تو دور ہوں گے ہی ہوں گے ساتھ میں اس سے ایک حفاظتی حسار بھی بن جائے گا جس سے ڈیفکلٹیز کافی حد تک کم ہو جائیں گی ناظرین نیکٹ ذائچہ ہمارے پاس شمائلہ صاحبہ نے شادیہ صاحبہ کے لیے پوچھا ہے ہم لوگ اس ذائچہ کی ڈیٹیلز انٹر کرتے ہیں اور اس حسنا میں اگلے کالر کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور اگر ٹائم بچا تو پھر چوتھے گھر کے بارے میں بھی بات کریں گے ہلو اسلام علیکم ہاں جی مالیکم اسلام جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں ہاں جی میں ساتھیہ بات کر رہی ہوں لہور سے ساتھیہ صاحبہ لہور دیٹ او برد کیا آپ نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے ہاں جی دیٹ او برد کیا ہے اپنے بارے میں پوچھنا ہے دیٹ او برد کیا ہے آپ پندر دسمبر نائیٹی نیٹی کور اور ٹائم ہم ٹوینز بہنے ہیں وہ میں گیارہ پانچ بھی ہوئی ہوں اور میری سسٹر گیارہ بچے ٹوینز ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اور پلیس آب برد لہور ہی ہے ہاں جی اور کیا پوچھنا چاہیں گی میں یہ پوچھنا چاہتی میری سسٹر جو میرے ساتھ ٹوینز تھی اس کی شادی ہوئی ہے دو سار پہلے ٹھیک ہے اور اچانک سے وہ فوت ہو گئی ہے وہ اس کا دو سال کا بیٹا ہے اوکی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ فوت کیسے ہو گئی تو بس میری انگیزمنٹ ہو چکی ہوئی ہے اور جہاں میری بینکی شادی ہوئی ہے وہ لوگ میرا رشتہ پوچھ گئی ہے تو بس میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جہاں میری انگیزمنٹ ہوئی ہوئی ہے میں وہاں پہ زیادہ پیٹر لائے سیٹ کر پاؤنگی کے اپنے بہنوں کے ساتھ بس گھر والوں میں بہت خوبلم ہے وہ پچہ ہے اس کا دو سال کا بیٹا ہے بس یہ نہیں پتا چلا کہ وہ فوت کیسے ہو گئی یہ تو کوئی بھی نہیں پتا کر سکے گا سادیہ بہن لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ذائچے سے آپ کا جو آپ کے ذائچے میں جو پلانٹی سیٹ اپ ہے وہ کس طرف کو جا رہا ہے اور آپ کے لیے کیا چیزیں بہتر ہیں میں ضرور ذکر کرتا ہوں یہ بس پلیز ضرور بتائیں اور اس بچے کے فیوچر کے بارے میں بتا دیں جی انشاءاللہ جو ناظرین وجہ موت کیا ہے یہ اسٹالوجی اس بات کو بتانے سے کاثر ہے اور ایسے سوالات ویسے بھی سالیٹو سے کفرانہ ہوں گے رب تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے یہ سب کچھ باقی ہم لوگ ٹائم کو کسی حد تک رید کر سکتے ہیں اسٹالوجی کلی بہت حقیقت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسٹالوجی یا علوم جتنے بھی سائنٹیفک علوم ہیں ان کی دسترس سے بالاتر ہے برحال ان کی باری پر ہم لوگ ذکر کریں گے ابھی ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہے ناظرین بہت ضروری چیز ہے ابھی ہم لوگ چھوٹا سے بریک لے کے واپس آ رہے ہیں سو کہیں من جائیے ویلکم بیک ناظرین ہم لوگ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں شادیہ قضائچہ ہمارے پاس کلکولیٹ ہو چکا ہے شادیہ صاحبہ شادی نہیں ہو رہی تھی اور پوچھنا یہ چاری تھی شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں شادیہ صاحبہ شادی کیسے ہوگی جب اتنی زیادہ نظر لگی ہوئی ہو یہ حاسدین کا حسد ہے جو سیونت ہاؤس کو بلکل ڈسٹرائی کیا ہوا ہے اور وہاں پر اتنی شدید قسم کی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف شادی ڈلے ہوگی بلکہ میرٹ لیس بھی ہوگی اگر آپ کمال مہارس سے شادی کر بھی لیں تو وہ آپ کو توقعات کے مطابق پروپوزل میسر نہیں آئے گا یہ حسد جب تک میرے اعتبار سے آپ کو یہ حسد ریموگ کر لینا چاہیے کیونکہ سپیچل ڈس آرڈرز کے تحت جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں روحانی خرابیوں کے تحت ان میں وہ خیر اور وہ برکت میسر نہیں آتی جس کی آپ حق دار ہوتی ہیں اس لیے اگر آپ کو شادی تو ہو نہیں ہے it is damn sure and it is under the circumstances of venus جب venus کے انڈرز شادیاں ہوتی ہیں تو غیروں میں شادی ہوتی ہے پسند سے مطابق ہوتی ہے خواہش کے مطابق ہوتی ہے اور کامیاب شادیاں ہوتی ہیں کیونکہ venus is the ideal for the companionship آپسی ذہنی ہمانگی produce کرنے کے لیے محبت کا جذبہ محبت کا جذبہ یہ زندگی کی جو ایک فیز ہے جس میں انسان اپنا ایک life pattern بناتا ہے اس میں سب سے بڑا جو agreement آپس میں ہوتا ہے وہ صرف محبت کے جذبے کے عوض ہوتا ہے سو محبت کا سب سے بڑا ستارہ آپ کو favor کر رہا ہے it means کہ شادی کامیاب رہے گی لیکن شادی delay ہوتی رہے گی merit less ہوگی میار سے کم ہوگی تو آپ کو کچھ الجھنے سامنے آ سکتی ہیں اس خرابی کو دور کرنے کے لیے بہت اچھا ہے سورہ بکرہ کی آخری دس آیتیں 28 دن تک کے لیے پڑھیں یا پھر آیت الکرسی 13 دفعہ ایک دن میں 28 دن تک کے لیے پڑھیں یا چاروں کل ہیں 13 دفعہ 28 دن تک کے لیے پڑھیں یہ ساری چیزیں آپ کی اس jealousy sector کو remove کر دیں گی ساتھ میں پھر سورہ یوسف بھی پڑھیں تاکہ جو کمیاں رہ گئی ہیں اتنے عرصے سے جو jealousy sector ہے اور اس سے آپ کے ہاں جو روحانی کمزوری آئی ہے جو اس خرابی کی وجہ بنی اگر اس کو cover کرنا ہو تو سورہ یوسف is ideal سورہ یوسف is creating also attractions جو proposal آپ کی طرف آئیں گے وہ proposal mature ہو سکیں گے وہ باتوں کی حد تک رہ کے یہ معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا معاملہ کسی کنارے لگے گا اور ساتھ میں اپنا birth stone that is very very effective because کہ جب بہت عرصے تک آپ کسی خرابی میں مبتلا رہتے ہیں تو جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ اسے آہستہ آہستہ recover کر دی ہیں اور جبکہ stone therapy کرنے سے اور stone کو ساتھ ملا لینے سے وہ ایک دم سے recover ہونے کے chances پیدا ہو جاتے ہیں اس سے بہت تیزی سے results آتے ہیں اور آپ کے case میں stone رہے گا یاکوت روبی اگر اس کے آٹھ کرٹ آپ سیدھے ہاتھ میں پہنے یا لاکٹ کی شکل میں پہنے پیر والے دن پہنے تو اس سے بہت اچھے results آتے ہیں پیر والے دن شروع کریں and then so on پہنے رکھیں اور شادی کی تاریخ رکھیں تو دو تاریخ گیارہ یا اکیس تاریخ رکھئے گا ان تاریخوں میں آپ کا سٹار کافی اروج پر ہوگا اور اس اسنا میں اگر شادی ہوتی ہے تو آپ کے اوپر یہ جو evil spells کی وجہ سے کمزوریاں تھی یہ دور ہو جائیں گی شادی اگر یہ جیسے آپ نے evil spells جو میری دی ہوئی remedies ہیں اس سے آپ نے cover کر لیا ہے جو کہ expected ہے اگلے ایک مہینے میں recover ہو جائیں گے تو شادی کا صحیح time جو اس سال میسر ہے وہ چھٹے مہینے سے شروع ہو جائے گا وینس اور مون دونوں ہی چھٹے مہینے میں آپ کے شادی کے گھر میں ہوں گے اور وہاں پر آپ کے لئے سہولت پروڈیوز کریں گے صرف اس بیریئر کو ہٹا لینا ہی آپ کی پریشانیوں کا حل ثابت ہوگا حاسدین کے حسد سے بچنے کی دعائیں ناظرین اولیاء انبیاء پیغمبروں نے کی اس لئے حسد سے بچنے کے لئے نہ صرف اپنے رب سے روزانہ دعا کریں بلکہ اس سے بچنے کے لئے انتظامات بھی کریں اپنے راز کو راز رکھیں کوشش کریں کہ اطراحت میں یا ویسے ہی سہارہ دھوننے کے لئے ہمدردیاں ڈھوننے کے لئے اپنے راز دوسروں تک آشکار نہ کریں راز جب تک راز رہتا ہے سلامتی رہتی ہے اور راز دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے تو سلامتی دوسرے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے میں ایک زائچہ ہمارے پاس سادیہ صاحبہ کا ناظرین سادیہ صاحبہ شادی ہوئی تھی اصل میں وہ جڑوا ہیں دونوں بہنیں ایک بہن کی شادی ہوئی اور وہاں پر کچھ ایشوز ہو گئے اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئے لیکن اب وہ ان کی ایک بیٹی ہے اور ان کے پہلے جو بہن کے شوہر تھے وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی نکل آیا کہ میریٹ پرسن سے اگر ان کی شادی نکل لیا دین کیری آن وہ کر لے ادر وائز وہ اپنی زندگی کی خود ذمہ دار ہے قربانی دینے کے لئے اگر وہ شادی اپنے بہنوی سے کرتی ہیں تو دین فائن قربانی دی جا سکتی ہے لیکن میں صرف کیونکہ ایک اسٹالوجر ہوں اس لئے میں اپنی رائے اسٹالوجی کے اعتبار سے دوں گا آگے ان کا اپنا ڈیسیجن ہے میں اس بات سے بھی منع نہیں کر سکتا کہ وہ قربانی نہ دیں اور میں اس بات کی تلقین بھی نہیں کر سکتا کہ اگر وہ قربانی دینا ان کی مخالفت میں ثابت ہو رہا ہے تو میرے کہنے سے وہ قربانی دیں میں دونوں چیزوں سے انہیں صرف آگاہ کروں گا رائے دوں گا باقی وہ اپنے طور پر ڈیسیجن خود لیں ان کی شادی مون سائن کے عوض ہے دوسرے گھر میں so it is damn sure کہ ان کی شادی ان کی پسند سے ہونا ہے اور ان کا otherwise relation develop ہونا ہے ان کی شادی شدہ انسان سے شادی expected نہیں ہے یہ clear cut addiction ہے اس زائچے میں اور مون سائن کے انڈر کی ہوئی شادی ان کے لئے خوش اسلوبی کی وجہ بنے گی لیکن اس شادی کا صحیح ٹائم دوہزار تیرہ فروری کے بعد ہے اس وقت شادی کے گھر میں مارس ہے and that is creating also some damages جو اچانک خرابی کی وجہ بن سکتی ہے یہ ان کے ascendant پر ہی تھا جس کے اعتبار سے ان کو بھی اس طرح کے problems کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے ضرور کوشش کریں کہ سورہ تارک ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں اگر سورہ تارک کو وہ گاہے بگاہے مطلب weekly basis پہ یا روزانہ basis پہ پڑھنا شروع کریں گی اور لمبے عرصے تک پڑھیں گی تو اس کے اثرات کی وجہ سے مارس ان کے سیونت ہاؤس میں جو نحوست پدائش کے وقت سے پروڈیوز کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اسے کسی طرح کا کوئی حادثہ سامنے نہیں آئے گا اور جہاں ان کی منگنی ہوئی ہے وہاں شادی کے زیادہ اچھے چانسز ہیں جس کے اعتبار سے نہ صرف دولت مندی کے چانسز ہیں ذہنی ہماہنگی ذرخیزی اور سکھ کے علامات بنے ہوئے ہیں بلکہ عزت اور رتبے میں بھی اضافہ ہوگا ادروائز سیٹن سیٹن ان کے لئے تھوڑا سا مخالفت کر رہا ہے وہ چھٹے گھر میں ہیں اپنی جسمانی صحت کے لئے وہ کوششیں کرنا چاہتی ہیں تو یا ذل جلالے والے کرام پڑھیں اس سے سیٹن کی جو نحوست چھوٹی سی نحوست اپنا سٹون ضرور بنے ان کے کیس میں سٹون لاجورد رہے گا لیپس لزولی آٹھ کیرٹ کا اور سیڈے ہاتھ میں پہنے تو اچھی بات ہے ادروائز لوکٹ میں بھی پہنا جا سکتا ہے لیڈی سائیڈ پر لوکٹ زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے نیکس کالر ہیں ناظرین ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھنا جا رہے ہیں اور پھر ہم لوگ اب محقہ ملا تو انشاءاللہ چوتھے گھر کے جو مالک ستارے ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے ہلو اسلام علیکم میں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں کون صاحبہ بات کر رہی ہیں میں مہویز بات کر رہی ہوں کاراتی سے مہویز صاحبہ اپنا ہی پوچھنا ہے مجھے اپنے بھائی کا پوچھنا ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کی تاریخ پانچہ ہوں مانچنلہ پرگرام بہت اچھے جز رہے ہیں ٹھینکیو ٹھینکیو سو مچ مجھے کچھ دو سہوان الگ سے پوچھنا تھے یہ پوچھنا تھا مجھے کہ اکثر ایکسٹرو ڈوجر یہ بولتے ہیں کہ منگلے کے بولوں ہوتے ہیں جو منگل کو پیدا ہوتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے میں ضرور اور سیکنڈ یہ کہ مجھے آپ نے جو سٹون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کوئی کوئی پرٹیکلر جگہ جہاں صحیح رہر سٹون ملتا ہوتا تاکہ ہم وہیں سے پرچیس کرتے ہیں میں اس کے بارے میں بھی ضرور ذکر کروں گا بھائی کے بارے پوچھنا ہے ہم کا نام سید عبدالباسط ہے اور ان کی تاریخ پیدایش ہے 4 نومبر 1984 اور ٹائم ٹھیک ای ایم ہے کراچی کراچی کی پیدایش ہے کوئیسن کیا ہے کوئیسن یہ ہے کہ ان کے بارے میں بتائیں سکیریر کے بارے میں ان کی مطلب جوپ کرنا بہار جانا ان کے لئے سوڑی بل رہے گا کیا وہ بہار جا سکیں گے یا نہیں اور ان کے کیٹری کے حوالے سے بتا دیں باتیں یہ کہ شادی کب تک ہو سکی اپنوں ہوگی یا غیروں ہوگی پسند کی ہوگی پورا بتائیے گا پورا صحیح ہے جی ضرور میں ان کا ذائچہ آپ سے بات کرتے کرتے کیلکولیٹ کر چکا میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب ابھی دے رہا ہوں ٹھیک ہے ناظرین کچھ چیزیں بہت ضروری تاکہ اویر نس آسکے اکثر جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کے پاس سے ایسی تھیوری آتی ہے کہ منگل والے دن پیدا ہونے والے لوگ منگلک ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا منگلک کوالیٹی مارس کے اندر پیدا ہونے والے کہتی ہے مارس کو انڈین لینگویج میں منگل کہتے ہیں so that is not a day name that is a name of a star so منگل کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں ستارے وہ منگلک کہلاتے ہیں منگل والے دن جو پیدا ہوتے ہیں وہ منگلک نہیں ہوتے دوسرا انہوں نے پوچھا تھا کہ ریال سٹون کہاں سے ملیں گے ریال سٹون کے لیے جو سٹون لیبز ہوتی ہیں وہاں سے لینا زیادہ اچھا رہتا ہے جیولر شاپ پہ سٹون سیل ہو رہے ہوتے ہیں that is real but that is not healer ریال ہوتے ہیں لیکن علاج والے نہیں ہوتے وہ فیشن والے سٹونز ہوتے ہیں جن سے انسان اپنی ارائش و زبائش کا کام لے سکتا ہے لیکن علاج کا کام جیولری سٹونز سے نہیں ہو سکتا خوبصورتی کے لیے فیشن کے لیے اگر آپ کو سٹون خریدنا ہے تو جیولر شاپ سے خریدیں اس میں کوئی کباہت نہیں ہے وہاں سے سستہ ملے گا وہاں سے خوبصورت ترین ملے گا لیکن اگر آپ کو علاج کے لیے پتھر پہننا ہے تو لیبارٹریکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر کسی کو مجسر آئے تو ٹھیک ہے اگر کسی کو مجسر آئے وہاں پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں جو نمبر سکرین پر چل رہے ہوتے ہیں ناظرین اس پہ آرڈر کیا جا سکتا ہے تیسری چیز جو یہاں میں ذکر کرنے لگا تھا میرا ٹاپک تھا آج کا چوتھے گھر کا چوتھے گھر کے مالک کو ہم لوگ مون سائن مطلب چوتھے گھر کا حاکم ستارہ مون ہوتا کمر جس کے نام سے کمر جسے کہا جاتا ہے اور اس کا جو سٹار ہے سرطان کینسر اس سے چوتھے گھر کو تقویت ملتی ہے لک لائن میں طاقت آتی ہے انسان اپنے اندر خوشگوار تبدیلیاں محسوس کرتا ہے اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اپنے ماں باپ کی طرف کھچتا ہے اپنے ماں باپ سے محبت اور ماں باپ کی طرف سے وراستی فائدے دونوں طرح کے مٹیریل بھی اور ماورائی بھی مٹیریل ایڈوانٹیجز میں روپے پیسہ زمین جہائداد اور ماورائی فائدوں میں ذہنی تعلیم و تربیت اور اچھے قدریں رکھ رکھاؤ طریقہ زندگی یہ سب وہ جو ماورائی چیزیں ہیں جسے ہم ایموشنل پلاننگ کہہ سکتے ہیں جسے ہم لوگ ترتیب زندگی کہہ سکتے ہیں وہ بھی وہیں سے لیتا ہے چوتھے گھر میں ہمیشہ انسان کے لیے مون سائن ہی اچھا نہیں ہوتا ادر وائز جوپیٹر بہت اچھا ہوتا ہے جوپیٹر is also creating some good luck اور سیٹن بھی دیکھیں ناظرین حالی سیٹن منحوس اکبر ستارہ ہے لیکن چوتھے گھر میں یہ بھی positive ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر uranus کو دیکھیں تو یہ تھوڑا positive ہوتا ہے لیکن کسی حد تک تھوڑا سا negative بھی ہوتا ہے دو چیزیں ناظرین technically بتا کے پھر میں باسے صاحب کے ذائچے کی طرف آتا ہوں کسی ستارے کا کسی اپنے ہی house میں ہونا بہت positive ہوتا ہے جس گھر کا وہ مالک ہے اسی گھر میں ہونا بہت positive ہے لیکن ذائچے کی دنیا میں اگر وہ رجت میں ہے کسی دوسرے ستارے کی وجہ سے وہ خراب اپنی production کر رہا ہے تو بھی خرابی آنے کے chances ہوتے ہیں سو اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ حاکم ستارہ اپنے گھر میں موجود ہے حاکم ستارے کے دوسرے ستاروں سے جو نظر بن رہی ہوتی ہے اس پہ بھی غور کرنا ضروری ہوتا ہے یہ ایک technical چیز تھی جو لوگ اسٹالوجی کو جانتے ہیں وہ اس کو ضرور سمجھ گئے ہوں گے باسر صاحب کا ذائچہ کیلکولیٹ ہو چکا ہے ناظرین لیکن ایک کالر ہے ہم لوگوں نے ایڈ کرنا ہے باسر صاحب کے ذائچے میں بڑی تفصیل ہے بڑی خوشخبریاں ہیں اور بڑی اہم چیزیں ہیں جن کو ذکر کرنا ضروری ہوگا سو پہلے کالر کو ایڈ کرتے ہیں پھر تفصیل سے یہ ذائچہ ڈسکس کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو کاملکم با لیکم اسلام آرس بھئی کیسے ہیں ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں کون صاحبہ بات کر رہی ہے میں شاہین بات کر رہی ہوں سہرش شاہین 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 صاحبہ اپنے بارے میں پوچھیں گی نہیں میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا نام ہے ان کا سفیان سفیان کی date of birth 19 اپرل 99 ٹائم ٹائن شاہین کے ساتھ بجے کہاں پر کہاں کی پدائش ہے شاہین صاحبہ ہلو شاید ان کی لائن ڈراؤپ ہو چکی ہے لیکن ان کی جو details ہیں وہ تقریبا ہمارے پاس آ چکی ہیں ہم لوگ ان کا ایک جنرل ذائچہ 2012 کے اعتبار سے ضرور ڈسکس کریں گے سو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں باست صاحب کے ذائچہ میں دیکھیں کہ he's a scorpio guy اور sun mercury uranus and venus چار بڑے سٹار اس وقت 2012 سن میں تقریبا دو فروری سے انہیں فائدہ دینا شروع ہو چکے ہیں 2011 سن ان کے لئے کچھ مایوسیوں کا رہا ہوگا 2010 سن بھی ان کے لئے جد و جہد کا ہی رہا ہوگا بھر 2012 ساری 2011 سن ان کے لئے کچھ مایوسیوں کا رہا ہوگا اور 2010 سن جد و جہد کا رہا ہوگا لیکن 2012 سن میں اب خوش قبریاں ان کو welcome کر رہی ہیں سورج کی سپورٹ انسان کے لئے نئے راستوں کا آغاز کرتی ہے اس سے انسان کے وسائل بڑھتے ہیں اس سے انسان کی سوچ میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی مچورٹی کی وجہ سے وہ نئی کامجابیوں کی طرف چل نکلتا ہے سورج اس وقت کیونکہ دو فروری سے انہیں سپورٹ کرنے لگ گیا ہے اس لئے ان کی شخصی اور صلاحیتیں جنہیں ہم لوگ ذاتی صلاحیتیں کہہ سکتے ہیں اس کے بڑھنے کا بہت طاقتور اندیشہ ہے اور اس اندیشہ کے عوض اگر وہ ان کا پلان بیرون ملک کا ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے وہ جا سکتے ہیں اور ان کے ستارے انہیں فیور کریں گے جس کے اعتبار سے انہیں نہ صرف آسان راہیں میسر آئیں گی بلکہ ان راہوں پر چلتے ہوئے منزل بھی جلدی میسر آ جائے گی چاہے وہ منزل تعلیم ہو چاہے وہ منزل روپیہ پیسہ ہو یا دیگر امور زندگی زشتہ داری وغیرہ بھی اسی سفر سے آویلیبل ہو سکتی ہے مرکری کی پوزیشن دوسرے گھر میں ہے اس کا واضح مطلب ہے کہ جو فائدے ہوں گے وہ لانگ ٹرم ہوں گے شارٹ نہیں ہوں گے وینس بھی دوسرے گھر میں ہے اس میں شراکت داری ہوگی کئی لوگوں کے ساتھ مل کر کامیابی حاصل ہوگی یا شادی کے بعد کامیابی حاصل ہوگی اگر شادی ہو چکی ہو تو بھی اس سے میں بڑھو تری کے چانسز ہوتے تیسری چیز ان کے ذات سے جو فائدے اٹھیں گے ان کو کئی لوگ اس سے مستفید ہوں گے کئی لوگوں کو اس کا ایڈوانٹیج ملے گا پھر یورینیس ہے ان کو بار بار موقع ملے گا سو یہ چار بڑے ستارے ان کے اس سال کے جو باقی ماندہ آٹھ مہینے یا دس مہینے باقی ہیں دوہزار بارہ کے ان کو کافی گولڈن کر رہے ہیں اگر وہ ان آٹھ مہینوں کو یا دس مہینوں کو کیش کرنا چاہیں تو اپنی آنکھیں اور اپنی پلاننگ تیز کر دیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور اپنے ذہن کو تیز رکھیں اس سے کامیابی کا بہترین دور کیش ہو سکے گا اثر وائز جو جنرلز آئیچے ہیں ان میں جوپیٹر اچھی پوزیشن پر ہے جس کے اعتبار سے وہ بہت تیزی سے اپنی قسمت سے بھی فائدہ اٹھائیں گے ہی اس لکی گائر بائی برث اور جوپیٹر ایس آلسو اوکے بٹ ایس آج ایس آج جنرل فیز ایس آج آئیڈیال بہت زبردست نہیں ہے جنرل سائل لیکن پھر بھی جوپیٹر کی سپورٹ ایک اہم سپورٹ ہوتی ہے مون سائن پانچویں گھر میں ہی فیل سم سم رومینس سم مینٹل پلیجر تھوڑا ذہنی خوشی بھی محسوس کریں گے یہ اچھی خبروں کی آخری اچھی خبر تھی ناظرین بری خبروں میں راہو اس وقت ان کے ہاں ایٹھ آس میں ہے دشمنوں کی طرح سے لیگ پولنگ کا سامنا کرنا فڑ سکتا ہے آٹھوہ گھر بیت الخوف ہوتا ہے جب اس کی باری آئے گی میں ضرور ذکر کروں گا لیکن بیت الخوف کی وجہ سے انسان کے اوپر ڈپریشن کے فٹس آ سکتے ہیں انسان خامخیالی میں مبتلا ہو سکتا ہے ڈر پوکن یا جلدباز ہو سکتا ہے یا پھر گمگین اور اداس بھی ہو سکتا ہے یہاں پر اس ستارے کا ہونا اچھا نہیں ہے اور اس کو ریموو کرنے کے لیے بہت آسان ہے کہ براؤن کلر کی چیزیں خرات کی جائے اور سورہ کمر پڑی جائے اگر سورہ کمر پڑی جائے گی تو یہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا اور ساتھ میں اپنا سٹون ضرور پہنیں جیسے یہ سکورپیوں ہیں تو اپل اس دبرتی سٹون گولڈن ٹپاز بھی پہنا جا سکتا ہے یلو سفائر بھی پہنا جا سکتا ہے لیکن اپل اس آئیڈیل اپل کے اگر سات سے لے کر گیارہ کیرٹ تک کی کوئی بھی پوٹنسی اختیار کی جائے تو ان کے لیے کافی موضوع ہوگی سات کیرٹ تھوڑا سا ریزنیبل ہے آٹھ کیرٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے نو اس سے زیادہ طاقتور گیارہ کیرٹ تک پہنا جا سکتا ہے لیکن گیارہ کیرٹ پہنتے وقت ان کو پھر لاکٹ کی درہ جانا ہوگا کیونکہ سٹون اپل اس کی ہارڈنس بہت زیادہ نہیں ہوتی اور وہ آرام سے ٹوٹ سکتا ہے اس لیے اس کو پھر لاکٹ کی شکل میں پہنے تاکہ خرابی ان کے ساتھ نہ آئے جب یہ سب کچھ کر لیں گے تو ان کا اچھا دور ان کو دو فروری سے ہی اور پلیننگ طاقتور ہو گئی تو ان کا ریشو سکسیس ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایٹی سیون تک جا سکتا ہے and that is ideal ایٹی سیون پرسنٹ is enough for a pleasant سکسیسفل لائف اس کے لیے بہترین ہے ایٹی سیون پرسنٹ پہ انسان زندگی کی تقریباً تمام خواہشیں پوری کر رہا ہوتا ہے ناظرین یہ باسے صاحب کا ذائچہ تھا اور اس ذائچہ میں جو رجحان ہیں وہ ان کو بیرون ملک جانے کی تلقین کامیابی خوش اخلاقی اور اچیمنٹس کی اطلاع دے رہا ہے سو اس میں کوئی خبہات نہیں ہے کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں نیکس ذائچہ ہمارے پاس شاہین صاحبہ نے صوفیان کے لیے پوچھا تھا ہم لوگ اس ذائچہ کی ڈیٹیلز انٹر کر کے چوتھے گھر کے بارے میں دوبارہ ذکر کرتے ہیں صوفیان صاحب ناظرین انیس اپریل نائنٹی نائن کی پتائش ہیں اور اس اعتبار سے ان کا جو پلانیٹی سیٹ اپ ہے اصل میں وہ کوئی سوال نہیں کر سکی تھی اس لیے جو بڑی چیزیں ان کے ذائچہ میں ہو رہے ہوں گی وہ ہم لوگ ڈسکس کر لیں کہ دوہزار بارہ سے ریلیٹڈ باقی اگر کوئی چیز رہ جائے تو وہ دوبارہ کال کر سکتی ہیں اس سے پہلے کہ یہ ذائچہ کیلکولیٹ ہو ناظرین ہم لوگ اگلے کالر کو کو ایڈ کر لیتے ہیں اور پھر ان کی پرڈکشنز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم سانہ صاحبہ کیسی ہیں آپ جی بھائی کی آپ تو مجھل میں سے بہت لگی ہوتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کا جسے ذائچہ بنوائی ہے آپ کا ماشاء اللہ وہ جتنا ہے وہی رہا ہے تینکیو سو مائی سانہ صاحبہ بھائی مجھے پوچھنا تھا وہ نیہا فیصل کا پوچھنا تھا آپ میکنے 14 جولائے ان کا نام تو بتا دے نیہا فیصل نیہا فیصل نیہا فیصل نیہا 14 جولائے 2007 مونی ہے ابھی تو ہاں بہت زید کرتی ہے آج سے نو بجے کے درمیان میں شام کو بیتا رات کو جی ملتان میں جی ملتانی مٹی میں ہی زید ہے پتہ نہیں کیا بجا ہے ٹھیک ہے اور کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں زید کے علاوہ بہت زید کا بہت کرتی ہے زید ہاں ہاں بس سینکیو سو اوکے سفیان صاحب کا زائد شاہ اگر ڈسکس کیا جائے جنرلی تو ہیز ایریز پرسن اور ایریز ایریز دیم شور 6 جون ایز اٹرننگ پوائنٹ فر دا آل ایریز پیپل چھے تاریخ دوہزار بارہ کو چھے جون دوہزار بارہ کو ایریز کو سن سپورٹ کرنا شروع کرے گا اور ان کی خداداد صلاحیتیں کافی طاقتور ہونا شروع ہو جائیں گے ان کے گارڈ گفٹ ان کی صلاحیتوں کی پالشنگ ان کے لئے راہوں کی ہمواری سب ایکسپیکٹڈ ہے 6 جون سے یہ تو ایک اوورال پرڈکشن تھی اسپیشلی سفیان کے ذائچے میں اگر دیکھا جائے تو ان کا سن پہلے گھر میں تھا پدائش کے وقت اس سے ان کی شہرت ایکسپیکٹڈ ہے سورج کا پہلے گھر میں ہونا شخصیت کو بہت طاقتور کرتا ہے نمائع کرتا ہے اور اور یہ لوگ فیس ویلیو اور بڑے فیصلے کرتے ہیں فیس ویلیو حاصل کرتے ہیں اور بڑے فیصلے کرتے ہیں جس کے اعتبار سے ان کی شہرت ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے یہ لوگ کچھ انوکھا ہی کر گزرتے ہیں اور اس سے ہمیشہ اوپری درجے پر رہتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو پہلے تین درجوں میں رہتے ہیں لہٰذا ان کے ذائچے میں شہرت کی وجہ سے ایک نمائع فائدہ ہے جو پور ذائچے میں گرین ایریا پروڈیوس کر رہا ہے گرین ایریا ایریا اف ہیپپینس ان کی شخصیت اور ان کی پدائشی صلاحیتیں ان کے لئے کافی خوشی اور کامیابی کی وجہ بنیں گی دوہزار بارہ میں اگر ستاروں کو دیکھا جائے تو وینس دوسرے گھر میں ہے وینس کا دوسرے گھر میں ہونا کافی پوزیٹیو ہے ذہنی سکون پیدا کرتا ہے ماں باپ کے لئے فرما برداری پیدا کرتا ہے اپنے مشن سے محبت پیدا کرتا ہے جیسے اس وقت وہ چھوٹے سے ہیں تو ان کا مشن تعلیم ہوگا تو اس سے محبت پیدا ہوگی اور اس کے لئے بہت گروہ کرے گا لیکن کیونکہ ساتھ میں مون ہے تو اس لئے وہ تھوڑے سینسٹیف بھی ہوں گے حالات اور واقعات انہیں اکثر جھکڑے رکھیں گے جو آدمی سینسٹیف ہوتا ہے ناظرین اس کے لئے چھوٹی پریشانی بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے اور وہ اس میں الجھا رہتا ہے دوسرے لفظوں میں چھوٹی چھوٹی پریشانی کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اس طرح کے معاملات کے لئے انہیں تھوڑا سا کیئر کیا جائے انہیں تھوڑا موٹیویٹ کیا جائے ساتھ میں ایمرلڈ سٹون انہیں پینا جائے بیلو سفائر نیلم ہے لیکن ایمرلڈ اس کریٹنگ سم کریج جو سینسٹیویٹی کو ریموو کر دے گی حساسیت ریموو ہو گئی تو چھوٹی پریشانی چھوٹے رہتے ہوئے ہی ختم ہو جائے گی بڑی پریشانی میں کنورٹ نہیں ہوگی مون سائن کی یہ حساسیت اگر ایمرلڈ کے ساتھ کیرٹ پہنانے سے ریموو ہو گئی تو باقی تقریباً ذائچہ اچھا ہے ان کا مارس ان کے نائن تھ ہاؤس میں ہے نائن تھ ہاؤس بیتل سفر کہلاتا ہے اور نائن تھ ہاؤس میں انسان کا جوش اور جذبہ بھی بہت طاقتور ہوتا ہے اور بیتل سفر کے گھر میں سفر کا ستارہ ہی موجود ہو تو اس بات کی واضح طلاع ہوتی ہے کہ انہیں بیرون ملک جانے کے بڑے مواقع ملیں گے اور وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ بیرون ملک گزاریں گے یہ پرڈکشن ابھی سے میں دے رہا ہوں حالانکہ وہ ابھی صرف گیارہ سال کے ہیں اور ان کا یورینس الیون تھ ہاؤس میں ایزر لکی گائے بیرث ان کی جو خوشبختی ہے وہ بھی طاقتور ہے دوہزار بارہ سن میں یورینس کافی طاقتور رہے گا ان کے لیے لہٰذا ان کی پداشی صلاحیتیں بھی ان کی خوشبختی میں اور اضافہ کریں گی زائچہ کے اعتبار سے ایمرل پہننا سور اخلاص پڑھنا اور صفیاد صدقہ کرنا یہ سب چیزیں صفیان کے لیے کافی پوزیٹیو ثابت ہوں گی نیکسٹ زائچہ نیہا کا ہے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ایک کالر کو ایڈ کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو 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 انفارچنٹلی میرے دلے کر دینے کی وجہ سے ان کی کال ڈراؤپ ہو گئی سوری فور انکنوینینس اگر دوبارہ کوشش کریں تو ضرور میرے میرے دلی خواہش ہوگی کہ آپ کوشش کریں تاکہ میں آپ کا زائچہ بتا سکوں لیکن اس اسنا میں نیہا کی کالکولیشن ہو چکی ہے نیہا بہت زدی ہے چھوٹی سی منی ہے ایک بات ناظرین جو میری تجربے کی ہے مشاہدات کی ہے میں پچھلے تیرہ سال سے اسٹالوجی کر رہا ہے کیسیرین بچیاں کیسیرین بیبیز جو ہیں وہ ابتدائی طور پر کافی زدی ثابت ہوتی اور بڑا ٹاف ٹائم دیتی لیکن بعد میں یہ زد ان کی مستقل مزاجی میں کنورٹ ہو جاتی کونسنٹریشن میں اور اس کے اعتبار سے ان کا وہ جو لگن کی ابلیٹی ہے ان میں سب سے زیادہ لگن پائی جاتی ہے ان کے اندر نائنٹی ٹو پرسنٹ لگن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے انگلیش میں کونسنٹریشن کو کہتے ہیں کسی کام کو کر لینے کی دھن اور کسی کام کو کر لینے کی خواہش اور یہ ابتدائی طور پر زد کی وجہ سے گھر والوں کو پریشان کرتی ہیں بعد میں اپنی لگن کی وجہ سے پریشان کرتی ہیں ویسے وہ لگن کی وجہ سے یہ اپنے بڑے مقاصد پورے کر لیتی ہیں جیسے کینسیریان اسینڈنٹ کے لوگ ہو یا کینسیریان سٹار ہو دونوں ہی ابتدائی طور پر اپنی سکولنگ کے دور میں بڑے انہماک سے تعلیم کے شعبے کو پرفارم کرتے ہیں آہستہ آہستہ وہ پھر اپنے مشنز کریئٹ کرتے ہیں اس میں اگر یہ لوگ حالہ تعلیم کی طرف چلے جائیں تو بہت اچھا ہے ایڈر بھائی جو دیگر منافع یا دیگر وہ خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی کافی جد و جہد والے ثابت ہوتے ہیں سو ان کی زد سے پریشان نہ ہوں سانہ صاحبہ یہ بائی نیچر ہے زائچے میں کوئی ایسی کبہات نہیں ہے لیکن زائچے میں اسینڈنٹ پلوٹو کے اندر ہے خوشی کی بات دیکھیں کہ پلوٹو کے اندر پیدا ہونے والے بچے بچیاں یا تمام لوگ جو پلوٹو کے اندر پیدا ہوتے ہیں یہ روحانیت میں خصوصی طاقت رکھتے ہیں ان لوگوں کی سوچ میں بہت زیادہ پرسرار پن ہوتا ہے پرسراریت ہوتی ہے جس کے اعتبار سے یہ آنے والی خبروں کو پہلے جج کر لیتے ہیں ان کے اندر چھٹی حص عام لوگوں سے کئی گناہ تیز ہوتی ہے اور پھر مزے کی بات دیکھیں کہ یہ لوگ اگر سپیرچل پریکٹسز کریں مذہبی پسمندر کے کام کریں یا اس طرح کے جو راز حاصل کرنے کی چیزیں ہوتی ان میں کریں تو باقی لوگوں کو محنت کر کے کرنا پڑتی ہیں ان کو صرف ان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہی آگاہی دے دیتی ہیں وہی ادراک پیدا کر دیتی ہیں چھپی ہوئی چیزوں کے راز کے متعلق ان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام لوگوں سے زیادہ تیزی سے چلا ذہن تو وہی ایک بھیجے پر مشتمل ہے جسے ہم لوگ مغز کہتے ہیں لیکن ان کا ڈرائیور بہت تیز ہوتا ہے جو اس مغز کو ڈرائیو کراتا ہے بہرحال یہ ان کی کوالٹی ہے جس کا ابھی آپ کو اندازہ نہیں لیکن پھر بھی زید کو ریکاور کرنے کے لیے درودِ ابراہیمی پانی پر دم کر کے پلانا بہت اچھا رہے گا اس سے ریلیکسیشن آتی ہے اور انسان کے اندر محبت اور پیار اور آجزی اور انکساری اور ایک نورانیت پیدا ہوتی اور وہ نورانیت ان کی زید کو توڑنے کے لیے کافی ہے روبی سٹون پہنانا بھی ان کے لیے اچھا رہ گا وہ ان کی حفاظت بھی کرے گا اور روبی سٹون ان کی صلاحیتوں کو بوسٹ اپ بھی کرے گا اور روبی کے ویر کرنے سے پھر ان کی یہ جو پدائشی صلاحیت ہیں ان میں اضافہ اور حفاظت دونوں مجسر آئے گی یہ تو ہوگے آپ کے سوال کا جواب ادر وائز ان کے زائچہ میں دوہزار بارہ میں یورانیت تیسرے گھر میں فرمبردار ہے اور صرف زد اگر ریکاور ہو گئی تو فرمبرداری اٹل ہے وہ عمر کے آخر حصے تک آپ کا ساتھ دیں گی مارس پانچویں گھر میں تھوڑی ذہن میں سخت گیر ثابت ہوں گی منمانی کرنے والی لیکن یہ تھوڑے ہی عرصے کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے مرکری ساتویں گھر میں جب کبھی ان کی زندگی میں لائی پارٹرشپ کا ڈیسیجن ہوگا کیونکہ پدائش کے وقت مرکری کے ساتھ سال انہیں ملے ہوں گے تو وہ بہت اچھا رہے گا ادروائز بھی زائچہ تھا ناظرین لیکن اب ٹائم کی قلت ہے ہمارے پاس وقت یہاں آج پھر ہمیں بے وفائی کر گیا کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور باقی باتیں کل کریں گے جو زائچہ پینڈنگ میں وہ بھی اور پانچویں گھر کے بارے میں ذکر کریں گے سو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ ہنے کے بعد